ہم یہ کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان وہ وزیراعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کرکٹ کو ایک نیوٹرل ایمپائر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی پاکستان بھارت سیریز میں کبھی جو میچز تھے ان کے اوپر یقین نہیں آتا تھا بھارت کا ایمپائر ہوتا تھا تو وہ ال بی و دیتے ہی نہیں تھا اپنے لوگوں کو اور سیم کیس ہمارے ساتھ بھی چل رہا تھا ہمارے ایمپائر بھی نہیں دیتے تھے اور یہ وہ ایک محول تھا جس میں عمران خان نے نیوٹرل ایمپائر کی بات کی اور آج الحمدللہ پورا جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر نیوٹرل ایمپائر ہیں اور کبھی بھی ایمپائر کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج نہیں ہوتا اور جو چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ ٹکنالوجی آگئی ہے آپ دیکھتے ہیں ال بی و کا ڈسی این ہے مجھے منظور نہیں ہے اوپر چلے جائیں کیمروں سے دیکھ لیں اسی طریقے سے بیٹ کو ٹچ ہوا ہے بال نہیں ہوا نہیں ہوا بیٹ کو جو ہے وہ وائس کے اوپر چلے جائیں ٹکنالوجی نے ان چیزوں کو آسان کیا ہے اور بہت ہی ایک جو لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا یہ تنازعہ تھا اور اب کتنا یہ کم رہ گیا ہے اسی اصول کو وزیراعظم عمران خان نے ہمارے پارلیمنٹری افیرز کے جو منسٹری ہے اس کو یہ ٹاسک دیا اور پی ٹی آئی کو یہ انہوں نے اس طرف یہ ٹاسک دیا کہ ہم ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو جگڑا ہو اور وہ جیتے ہیں تو وہ جگڑا ہو پہلے دن جب عمران خان وزیراعظم منتخب ہوئے اور پہلی سپیچ کی اس دن انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی نشست پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ کہا کہ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے ہم آج ہی یہ کمیشن بنانے کو تیار ہیں پارلیمنٹ کی کمیٹی پہلے دن عمران خان صاحب نے بنا دی یہ کمیٹی بنانے کے لیے پچھلی دور حکومت میں چار سال لگے تھے دھرنے دینے پڑے کمیشن دینے پڑے پورا اعتجاج ہوا چار سال لگے یہ کمیشن کمیٹی بنانے میں ہم نے پہلے دن بنا دی اس کے بعد اس کمیٹی کے کوئی تیس بتیس اجلاس ہوئے ان اجلاسوں میں کیا کہا گیا نمبر ون پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو آٹی ایس سسٹم ہے وہ بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے ان کو یہ کہا پرویز خٹک صاحب تھے شفقت پیمود صاحب تھے میں اس کمیٹی میں تھا ہم نے کہا جی کہ جہاں جن حلقوں میں آٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے اور آپ کو آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے ان حلقوں کی تفصیل دے دیں ایک حلقے کی تفصیل جو ہے اس کمیٹی کے سامنے نہیں آئی پھر ہم نے کہا انہوں نے کہا کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے وہ غائب ہو گئے اور وہ حلقے جو ہیں وہاں پر جو فارم فورٹی فائیو تھا وہ آروز کے پاس پہنچا نہیں ہم نے کہا ان حلقوں کی تفصیل دے دیں کوئی تفصیل نہیں آئی پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابی عذرداریاں فائل ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں پچیس انتخابی عذرداریاں فائل ہوئیں ان میں سے تیرہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھی گیارہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے کی ہوئی تھی لہٰذا صرف میڈیا کے بل کے اوپر یہ ناریٹیو بنانا یہ بیانیاں بنانا کے انتخابات میں دھاندی ہوئی ہے یہ ایک وطیرے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ابھی بھی جو انتخابات ہوئے ہیں ابھی جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں اس میں دوبارہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی اور کس کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی پپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہم نے پورا زور لگا لیا کہ اس الیکشن کو ہم اوپن ووٹ کرتے ہیں یہ اوپن ووٹ کیا تھا یہ وہ ووٹ تھا جو دو ہزار چھے میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے اپس میں تیہ کیا تھا کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا دو ہزار پندرہ میں پی ایم ایل این یہ لیجسلیشن لے کے آئی تھی قانون سازی لے کے آئی تھی کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا اسی اصول کے اوپر جو خود پپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے رکھا کہ ہم سینٹ کا ووٹ اوپن کرتے ہیں ہم نے جب کہا وزیراعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیے آپ نے جو بات کی تھی وہ درست کی تھی آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ وان ایٹی ڈگری کے اوپر واپس پھر گئے اور رنو نے کہا جی ہم نے اوپن نہیں کرنا اور اس کے بعد جو یوسف رضا گلانی صاحب کو جو میرے بہتی میرا ان کا احترام ہے جس طریقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا اور جس طریقے سے وہ پھر سینٹر بنے اور پھر جب وہ چیرمن سینٹ نہیں بن سکے یہ کہانی ساری آپ کے سامنے اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا افلانے نے یہ کر دیا افلانے نے یہ کر دیا تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی آپ آگے نہیں جا سکیں گے اس لیے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر آزم خود نہیں کہہ رہے باقی لوگ کہہ رہے ہیں آپ وزیر آزم نہیں کہہ رہے وزیر آزم صاحب نے سپیکر صاحب کو خط لکھا انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو کٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوت ڈال رہا ہے ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں جو ابھی جس کی تفصیل ابھی ڈاٹر باور روان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہم اس کو موڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں جس سے کہ ریزلٹس جو ہیں رات بارہ بارہ بجے تک نہ رکے رہے ہیں بلکہ پولنگ کے بعد اگلے بیس منٹ میں پچیس منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں تیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا اگر اب آپ کو آفر کون کر رہے ہیں مذاقرات کی وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد سپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم باتچیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے مجھے آپ بتائیے کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آکے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی ہر سیاسی جماعت جو ہے ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں دیں وہاں پہ چونکہ وزیراعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے لہٰذا وزیراعظم کو نہیں ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں اس کے نتیجے میں ایک بہران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کی اوپر اعتماد نہیں ہے دوسری بات شہباز شریف صاحب نے شاید خاکان عباسی صاحب نے احسن اقبال صاحب نے تینوں نے ای وی ای مشینز کو دیکھا بھی نہیں انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے بھائی آپ اس کو دیکھیں اس کو پرکھیں بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریئٹ کریں جو کہ ان سائنٹس کے ساتھ مہرین کے ساتھ بیٹھے اور یہ جو پاکستان کے سائنٹس ہیں پاکستان کے انجینئرز ہیں یہ ہمارا فخر ہے آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری جو یہ جنہوں نے یہ کریئٹ کیا ہے ٹیکنالوجی آئیم سو پراؤڈ آف تھے اس سے پہلے جب میں منسل سائنس اینٹ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹس کے ساتھ انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا اپنے اس ساتھزہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ایم سو پراؤڈ آف تھے کہ ہم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں انفورچنیٹلی ہم اس کو برینڈ نہیں کر سکے ادر وائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ہماری جو ینگسٹرز جو بچے بیٹھے ہوں ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجیز سے کمال کا کام کریں سو میری درخواست یہ ہوگی روڑ بابا روان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ری فارمز ایجنڈا رکھیں گے اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں روڑ بابا روان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹری ریفارمز کا یہ اس سے آئینی بوران تو کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن آئینی اداروں پہ ادم اعتماد کا بوران پیدا ہو گیا ہے قوم میں جو بڑی خطرناک بات ہے ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہوں پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا توفان اٹھا وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے انہوں نے دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرنگ آفسرز تھے ان سے خطاب کر لیا اور وہ اپنے ادارے سے اپنے آئینی منڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے منڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بائیس ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفرمیشن منیسٹر صاحب نے ابھی فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے میں صرف ایک آپ کو اس کا انگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چار ہلکے کھولنے کے لیے کہا گیا جس میں دو تین میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپیزنٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور وہ نہیں کھولے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ ٹوئنٹی سیونٹین کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی اور اس کو جو بنانے والے تھے جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا انہوں نے کہا یہ ناکس ہے یہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ریکارڈ پہ ہیں اسی لیے انہوں نے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز تھے جن کو بینولا قوامی مبسرین نے فیفن نے میڈیا کے بڑے محتبر لوگوں نے کہا کہ بائن لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے اس صورتحال میں دو راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں ایک یہ ہے کہ بزنس ایس یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ گون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں آپ کے وزیراعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے ریفارم کے لیے الیکشن ایک ٹوینٹی سیونٹین میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر فورٹی نائن سیکشنز مختلف کچھ انٹیڈیوز کیے جا رہے ہیں کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں فورٹی نائن ان میں سے میں انیس جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا انیس سب پہ نہیں میں بولوں گا اس میں سے سات بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے شہباز شریف صاحب نے کہا تین سال سے تعلیٰ لگا دیا پارلیمنٹ میں آپ جب سے بنے تھے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن آپ نے کتنے اجلاس کیے وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجئے گا ہر اجلاس منقد ہوا ہے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو دو سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی کووٹ کے باوجود مشکلات کے باوجود اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا آپ نہیں تشریف لائے یہ آپ کی مرضی تھی لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف تین کی جھلکیاں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آپ کے دریئے سے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی موتبار پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلہ بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دھوڑتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن تھا اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے اور جا کے انہوں نے سپیکر کو جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹوشنل اوٹ ہے جس کی اس کا مائک چھننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر آدم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور اف دی ہاؤس پہ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا آئی منٹ حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے بھی پکڑے اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے اور پچھلی جو کیابنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سیول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ان کو ہم بریفنگز دیں گے ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے پھر ہم اے پی این ایس سی پی این ای آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلپز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں کرتا درتا ہیں جو آپ اس کے رکن ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بار کانسلز اور بار اسوسییشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واتڈاگ کا یا انٹریسٹڈ ہے سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بھی ہم شامل کریں گے میں اب آپ کو تین ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھندلی ہوتی ہے پاکستان میں دھندلی ہوئی کوئی پروف پیش نہیں کر سکا الزام لگا دھندلی ہوئی دو ہزار اٹھارہ انیس بیس اور آج اکیس ہے کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبنل میں فائل کیا ہے وہیں جا کے دھندلی کا ثبوت آپ دیتے کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھندلی ہوئی اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے امریکہ کے اندر اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا جب جس ہلکے کی وہ بات کرتے تھے جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے جس سٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹروننگ ووٹنگ ایوی ایمز کے ذریعے سے الیکٹرونک ووٹنگ ایک اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرونک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے اور جو جداندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی پاکستان کے پاس دو آپشن ہے کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا تو جو پرائیم منسٹر کا ویجن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن ون و تھری اس کو ہم امیمنٹ کر رہے ہیں یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا اور جو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن تو اس کا چوتھا سال ہے وہ الیکٹرونک لی ووٹنگ ہوتی ہے بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں جو پہلا الیکشن تھا اس میں جگڑا پیدا ہوا ری کاؤنٹ ہوا عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب ہم آپ کو بلائیں گے آپ کو ہم وہ سسٹم دکھائیں گے جو پی ٹی آئی نے نہیں بنائے جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں بین اللہ قوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیتے گا کہ ہم اسی طرح سے ہی وائر الیکشن ہونے دے جن میں کوئی بھی آ کے کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات گیارہ بجے تک دیکھئے آہ ٹو فورٹی نائن میں کراچی میں وہاں بھی داندلی ہوتی رہی اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو ذرے مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینٹ کرنے کے لیے سیکشن نائنٹی فور میں مینڈمنٹ لارہے ہیں یہ دوسری بڑے ریفارم ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے اور جو بلکہ ریجن یا بذب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا کوئی سورہ ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کرتے ہیں پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے دو ریفارمز تجویز کی ہیں سیکشن ٹو او ٹو میں ایک ریفارم ہے وہ یہ ہے سیکشن ٹو زیرو ٹو کے مطابق کے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ دو ہزار کی بجائے ٹین تھاؤزن یعنی بائیس کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے تب ان کو ریجسٹر کیا جائے پہلی شارت یہ اور یس دوسرا جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ سیکشن نیا انٹریڈیوز ہم کر رہے ہیں دو سو تیرہ اے اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے عوضہ داروں کی کارکردگی کیا ہے لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے درست ہے یا نہیں ہے یہ تیسری ریفارم تھی چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا سیکشن فیفٹین میں ایمینڈمنٹ کر کے ہم یہ پرووین لارے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اطراز ہے مثال کے طور اسجد ملی چیختے رہے جو آرو تھے ان کے بارے میں لیکن کچھ نہیں ہو سکا مفتا صاحب بھی چیخت رہے ہیں کسی ایک عددار کے بارے میں اور ٹیلیویئن پر بیٹھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا آروی کے بارے وہ بھی آرو کے بارے میں حوال صاحب بتا رہے ہیں تو یہ جو اپائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے آفیسرز اور سٹاف ویدن ففٹین ڈیز اس اپائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا اس کے علاوہ جو اگلی پانچویں ہیں آمنٹمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جیلی ووٹ بنائے ہوئے اب جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جیلی ووٹ بنائے ہوئے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناخلی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی دس دس جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا لیکن جو رفام کرنا چاہتا ہے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرے گا اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرہ کا ریجسٹریشن کا آئی ڈی ڈیٹا ہے نادرہ والا اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز انتخابی فیرستیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے باقی سب جگہ ہم وہ نادرہ کے ڈیٹا مانتے ہیں احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو بیووں کے ڈیریکٹ لی ان کو دیتا ہے شفاف طریقے سے پیسے آخری جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہلکا بندی ہے کراچی میں بھی سوال اٹھتا ہے باقی جگہ بھی سوال اٹھتے ہیں ہلکا بندیوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے پہلے وہ کہہ دے تھے کہ اتنی آبادی ہو تو ایک آبادی ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو ساڑھے تین لاکھ کا ہلکا ملتا ہے اس کے ساتھ والا آپ کو بتا لگا کہ وہ ستتر ہزار کا ہلکا ہے آبادی کی بنیاد کی اوپر اب ہم ختم کریں گے اور اس سلسلے میں کچھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروویشنز ٹوینٹی سیونٹین کے الیکشن ایکٹ میں سے اور ہم ووٹرز کی بنیاد جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرہ کے اس کی بنیاد کی اوپر کریں گے تاکہ ہلکے بیلنسٹ بن سکیں اور بہت سارے علاقوں میں جو آبادی کے مختلف ہیں سیکشنز جو شکایت کرتے رہتے ہیں تو مجھے ابھی تک جو آپ نے سنا اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دیتی ہو دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سولہ اکتوبر دو ہزار بیس کو سولہ اکتوبر دو ہزار بیس کو ہم نے انٹریڈیوز کیا تھا قومی اسمبلی میں الیکشن امینڈمنٹ بل سولہ اکتوبر کو اور آج ہم میہ میں ہیں ان کو فیصلہ کرنا تھا within ہنڈر ڈیز فیصلہ نہیں ہو سکا اس لیے جو دوسرے ٹولز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے اور جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو constitutional amendments وہ بھی ہم لا رہے ہیں ایک الیکشن سینٹ کے open identifiable vote کے ذریعے سے کروانے کے لیے اس لیے کہ charter of democracy میں لکھ کے کہا ہوا ہے people's party نے اور PMLN نے کہ یہ کام کرنا چاہیے یہ تو ان کا ایجنڈا ہو گیا جو ان سے نہیں ہو سکا تھا دس سال میں وہ اب عمران خان اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرننے ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا debate جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ ضرور کی دے سب سے اور یہ قوم کا کام ہے یہ قوم کا سوال ہے اور یہ قوم کے ایوان کا نہیں بلکہ قوم کے اداروں پہ جو الیکشن کے اور لیجس لیشن کے جمعہ دار ہیں ان پہ اعتماد کا سوال ہے اس لیے it's a common question for every common پاکستانی نہیں نہیں پرائیم میسٹر تو لیٹر لکھے ہیں نہیں تاری صاحب آپ نے فالو نہیں کیا سب سے پہلے وزیراعظم صاحب نے خط لکھا تھا سپیکر صاحب کو اس کے بعد سپیکر صاحب نے خط لکھا ہے opposition کو بھی اور people's party میں noon league کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی اور باقی parties کو بھی people's party نے اپنا focal person نوید کمر صاحب کو بنا دیا ہے پی ایم ایل این نے اپنا کوئی بندہ اس committee میں nominate نہیں کیا ہے سو یہ problem آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو نہ اس کا response دیا ہے نہ اس کا response دیا ہے یہ official ہے اچھا میں تاریخ صاحب دو فورم ایسے ہیں جہاں پہ opposition کو پہلے بھی دعوت دی جاک چکی ہے وہ فورم ہے پارلیمانی سیاسی نہیں ہے اس لیے وہاں تو آنا چاہیے ایک committee بنائی باقاعدہ speaker صاحب نے اور دوسرا یہ تھا اس میں وہ تشریف نہیں لائے دوسرا یہ record درست کرنے کے لیے کہنا بہت ضروری ہے وہ تشریف نہیں لائے دوسرا یہ تھا کہ جو house business advisory committee ہے اس کا بھی پہلی دفعہ بائیکاٹ ہوا ہے اور جب تک وہ house business advisory committee میں نہیں آتے وہ کسی جگہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے کسی دوسرے فورم پہ اس لیے کہ پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے لیجسلیشن کے لیے دوسرا کوئی فورم بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں سے لیجسلیشن کے لیے ہم رجوع کر سکیں یہ صرف اختیار ہے پارلیمنٹ کا اس لیے وہاں تو ان کو آنا چاہیے پارلیمنٹ ہماری نہیں ہے ان کی بھی ہے پنجاب حکومت پنجاب حکومت کا اپنا ایک معاشو ہے وہ اس دیکھیں جی جتنے بھی سوالات اٹھانے ہیں حکومت کسی سوال سے نہیں گھبراتی وہ ضرور اٹھائے جائیں جتنی بھی باتیں کرنی ہیں جتنے اترازات کرنے ہیں میں نے آپ کو ایک ڈیٹ دی ہے یہ چیک کر لیں آپ بھی کیا نہیں کرتے ہیں رپورٹنگ پارلیمنٹ کی کہ یہ جو الیکشن ایمینڈمنٹ بل ہے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ قومی اسیمبلی میں انٹڈیوز کیا سولہ دس ٹوینٹی ٹوینٹی کو اس دن بھی ان کا بائیک آٹ تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم قومی اسیمبلی میں جب جاتے ہیں یہ بل انٹڈیوز ہوتا ہے آج تک دیکھئے آپ چیک کریں میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم دونوں یہاں نہیں بیٹھے آپ چیک کریں اور قوم کو بتائیں کہ کیا اپوزیشن نے پچھلے سال اکتوبر سے لے کر آج تک قومی اسیمبلی میں کوئی امنمنٹ اپنی طرف سے ڈالی ہے کوئی تجویز ڈالی ہے ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں نا وہاں انہوں نے ڈالی ہے میں اپنا جواب نہیں دینا چاہتا جواب مجھے پتا ہے ویسے مجھے پتا ہے دیکھئے چاروں صوبوں کے اندر اور جی بی کے اندر فائٹنگ ہے کمیشنہ پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ان حلقوں کا آپس میں وہ تناسب نکالیں گے جو بلوجستان کے اندر ہیں ان کو اسلام آباد پرنڈی سے کمپیر نہیں کیا جائے گا نہیں تھوڑا سا نہیں نہیں تھوڑا سا نہیں ایک مندلہ ہے جو آپ نے بات کیا نا میں تھوڑا جس بنانے کیا ہر حلقوں جو ہے نا وہ صوبوں میں آلیڈی کانسٹیٹوشن میں بتا دیا گیا ہے کہ کس صوبے کے کتنی نشستے ہیں اس صوبے کے اندر جو ڈیمارکیشن ہو رہی ہے وہ اس وقت آبادی کی بنیاد پر ہو رہی ہے یعنی فر ایکزمپل اگر بلوجستان کی پچاس ہیٹیں اتنا آسان نہیں ہوتا اپنوں کی خوشیوں کے لیے ان سے دور ہو جانا روزگار کی تلاش میں کبھی اپنے والدین کی آرام دے زندگی کے لیے تو کبھی بچوں کی اچھی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے میزان بینک بنتا ہے ذریعہ محنت کو سوال ہے کہ آپ نے جو میں بات کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی دیکھیں ہم اوورسیز پاکستانی اس کو ریپیزنٹیشن دینا چاہتے ہیں پپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں دینا چاہتے وہ آئیں کھل کے کہیں کہ نہیں دینا چاہتے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں اچھا میں ایک جو آپ نے ہیکنگ کی بات کی نا یہ بہت بڑا ایک ایشو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پھر میں سب آپ کے پاس آتا ہوں بہت بڑا ایشو ہے میں آپ کے سامنے آپ فگر اگر انکوریکٹ کر لیجیے گا ایک ٹریلین ڈالر کی روزانہ بینکنگ ہوتی ہے ٹیلی فون اور موبائل کی اوپر کتنے ہیک ہوتے ہیں دوسری طرف جب ہیکنگ ہے تو بارہ سال کا ایک لڑکا امریکہ کے سب سے بڑے ادارے کو بھی ہیک کر سکتا ہے جو یومنلی پاسیبل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے الیکشن کرنا ہے کرانا ہے بھگتنا ہے حصہ لینا ہے وہ سب جو بھی تجاویز ہم کو دیں گے ان تجاویز کا کوئی نہ کوئی اپائے یا حل نکال کے ان کو ہم سیٹسفائی کریں صلی اللہ ملک و ہلے�ی پاسی پچھلڑ دنسان سمین بھگی پھر لیا ہے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون ہے ٹین سر دلے کے ہے ٹیلی فون ہے ٹا شامل دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اب میں آپ کو ساتویں بات بتا دیتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے اوپر میرے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے جو بل والے ہیں کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن ایک ذمہ داری ہماری ہے ایک الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے انڈیپنڈنٹ کانسٹیٹوشنل ڈسپنسیشن ہے علیدہ سے ادارہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ساری جتنی بھی ہمارا اس سلسلے کا جو مرحلہ چلے گا اور جو چل چکے ہیں ساری جگہ کنسلٹیٹو پروسس ہو رہا ہے اور ایک بات یہ ہو گئی دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ یہ کہنا شہباز صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ساری دنیا نے ترک کر دیا ہے انڈیا میں کس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں اور بے شمار دوسرے ملک ہیں جو میں نام لے سکتا ہوں تو اس لئے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں کمیٹیاں میں نے آپ کو گنوا دی ایک سپیشل کمیٹی بنی ہے جو سپیکر صاحب والی ہے ایک آپ کے پاس کمیٹی وہ ہے جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے تیسری کمیٹی آپ کے پاس سٹینڈنگ کمیٹی ہے چوتھی اگر کہیں گے تو ہم سمجھیں گے تین کے بعد وہ پنجاب اچھ کے اندنت رہا ہوا رہا ہوں دی ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی بات کریں گے ہم سمجھیں گے آپ کمیٹی کمیٹی کھیلنا چاہتے ہیں پھر ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے دیکھیں ہمیں اپوزیشن کے اس وقت امنٹمنٹس کرنے کے لیے ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے ہمارے پاس سینٹ میں بھی اکثریت ہے ہم صرف یہ حالبتہ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے اس کے اوپر پیپس پارٹی اور پی ایم ایلین اپنا سٹانس دے دیں وہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دینا چاہتے ووٹنگ کا حق نہیں دینا چاہتے تو وہ دونوں پارٹیز اپنا سٹانس جو ہیں وہ دے دیں ہمیں ظاہر ہے وہ اس کے لیے ہمیں ان کی مدد چاہیے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کی باقی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اپنی اکثریت ہے ہم کر سکیں گے اس کے باوجود ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ کنسنسس سے ہوں ابھی ڈاٹر باوروان صاحب نے جو آپ کے سامنے ساتھ جو میجر امینڈمنٹس پڑھی ہیں مجھے آپ بتائیے اس میں کس پہ اتراز ہے آگر آپ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا نہیں کرنا چاہتے یہ تو خود پارلیمنٹ میں تمام پارٹیز نے اس کو دیا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ کنسنسس سے جائیں لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا ہمارا راستہ بلکل واضح ہے ہم اصلاحات کی طرف جائیں آخری دیکھیں میرا اتراز ہی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں احسن اقوال صاحب ہوں انہوں نے دیکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا بھئی آپ پہلے دیکھیں اپنے ٹیکنیکل لوگ بنائیں بیٹھیں اور ان کو ذمہ لگائیں کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمیں رپورٹ کریں کوئی سنجیدہ بات تو کریں یہ تو کوئی بات نہیں کہ چونکہ حکومت کیا رہی ہے تو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے تو وہ تو پھر بیلٹ دیکھیں جس ملک سے ایک سیکنڈ سر جس ملک سے ایک سینیٹر کتنا لمبا غائب ہے اور اس کا لیڈر غائب ہے ہم ایک امنٹمنٹ لا رہے ہیں وہ بھی کہ جو قومی اسیمبلی یا سینیٹ یا کسی بھی منتقہ بیدارے میں اس لیے کہ جعوید آشمی کیس میں یہ سیونٹی نائن میں سپریم کوٹا پاکستان کی ججمنٹ ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں کہ ہلکہ خالی نہیں رکھا جا سکتا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں پاکستان نہیں آتے ساٹھ دن جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ سیٹ سے جائے گا بولے بولے اپنی فارمز کے اوپر رہے گے ٹھیک ہے ساٹھ دن جو حلف نہیں ٹھیک ہے ساٹھ دن جو حلف نہیں ڈیمنسٹریشن ایک دیتا اس میں آپ دیکھے گا وہ انڈریوڈ فون وغیرہ سے بھی بہت آسان ہے دیکھو سر دیکھو سر